جاپان میں ایک ایسا منفر ٹوائلٹ ہے جو کہ خوبصورت مچھلیوں سے محبت کرنے والوں کو ضرور پسند آئے گا یہ ٹوائلٹ ایک ایکوئریم میں بنا ہے اسی وجہ سے اسے ایکوئریم ٹوائلٹ بھی کہا جاتا ہے ہپوپو پاپا کیفے ہایا شیزا کی مارسو کوسٹ کا مشہور مقام ہے اس کیفے کے مالک نے خاص طور پر یہاں کی خواتین کے لئے ٹوائلٹ کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کیفے سے زیادہ مشہور ہو گیا ہے یہ جاپان اور غالباً دنیا میں واحد کیفے ہیں جہاں ایکوئریم ٹوائلٹ ہے اس ٹوائلٹ میں ایک طرف تو دروازہ ہے جبکہ تین اطراف سے ایکوئریم ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں خوبصورت مچھلیاں تیرتی ہیں یہ ایکوئریم ٹوائلٹ اس کیفے میں بارہ سال پہلے بنایا گیا تھا یہ اکاشی کے علاقے میں سیاہوں کے لئے ایک پرکشش مقام ہے اس ٹوائلٹ کو بنانے میں کیفے کے مالک کے دو لاکھ ستر ڈالر خرچ ہوئے تھے اگرچہ یہ ٹوائلٹ صرف خواتین کے لئے ہے لیکن کیفے کا سٹاف رشنا ہونے کی بنا پر مردوں کو بھی اس کی سیر کرا دیتا ہے اس ایکوئریم ٹوائلٹ کی وجہ سے کیفے میں جہاں گاہت بہت زیادہ آتے ہیں وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں کچھ لوگ ایکوئریم کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اسے زیادہ دیر استعمال کرتے ہیں جبکہ بہت سے لوگ مچھلیوں کی موجودگی کی وجہ سے اسے استعمال کرتے ہوئے بے چینل بھی محسوس کرتے ہیں